بسم اللہ الرحمن الرحیم کراچی والو السلام علیکم ساتھیوں میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ دو دن کے مقتصر ٹائم میں آپ نے باغ جنہ میں جلسے کی تیاری کر لی مگر یہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کا شیوہ رہا ہے ہمیں کوئی فسادی اپنے شہیدوں کو خراج ارقیدت پیش کرنے سے نہیں روک سکتا میں تو کہتا تھا میں تو کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی ایک اور ایم کیو ایم ہے اور پچھلے دنوں ہمیں اس کا ثبوت بھی مل گیا مگر کراچی والے امران کی صورت میں نیہا حالتہ فرداش نہیں کرے گا انہوں نے امن کو تباہ کرنے کی کوشش کی مگر ہم نے ان کی ہر کوشش کو ناکام بنایا آج میں آپ کو حقائق پیوانا چاہتا ہوں پہلی حقیقت پارہ میں دو ہزار ساتھ کی ارزاد عدلیہ کی جد و جہد میں پاکستان پیپلز پارٹی کا چودہ بہادر کارکن شہید ہوئے ہیں تلسری حقیقت اپنے شہدہ کو خراجے عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم نے ڈسٹرک ایس کے حکیم سعید گراؤن میں جلسہ کا اعلان کیا کیونکہ سب سے زیادہ شہادتیں ڈسٹرک ایس میں ہوئی تھی اور ہم نے جلسہ کے لیے تمام قانونی تقاضے پورے کیے تیسری حقیقت پی ٹی آئی نے بارہ میں کو مزارے قائد پر جلسہ کے اعلان کیا حالانکہ بارہ میں دو ہزار ساتھ سے ان کا کیا آلے نہ دینا ہے چھوٹی حقیقت ہماری تیاری چل رہی تھی کہ جانک پی ٹی آئی نے حکیم سعید گراؤن میں کیمپ لگایا پی ٹی آئی نے اپنے کیمپ سے ہم پر پتھراؤ کیا ہمارے ٹرکس چلائے ان کے لیڈرز کے گارڈز نے ہم پر فائرنگ کی ہمارے بیس سے زیادہ کارکن زخمی ہوئے پی ٹی آئی کے شرمناک روایہ دار کی باوجود کراچی کے اس امن کلتجی دیتے ہوئے جس کے لیے ہم نے جدوجہت اور قربانیاں دی ہیں میں نہ صرف اپنی پارٹی کو وہ نے جلسہ کا ڈونے کا کہا بلکہ عمران کو حکیم سعید گراؤن پر جلسے کی دعوت بھی دی کیونکہ کراچی ہمارا ہے اور ہم اپنا جلسہ کہیں بھی رکھ سکتے ہیں مگر اس کے بعد پی ٹی آئی وہاں سے بھی بھاگ گئے تو پھر جگرہ تھا کیا اتنا فساد کیوں ستم ذریفی تو دیکھو کہ بارہ میں دو ہزار ساتھ کو مشرف کے ہواریوں نے ہمارے نہتے کارکن کو شہید کیے اور گیارہ سال بعد اسی بارہ میں کی یاد کے موقع پر مشرف کے دوسرے ہواریوں نے ہم پر ایک بار پھر حملہ کیا مگر ہم نہ تب درے نہ اب کیونکہ حق کی طاقت سچ کی طاقت آپ کی طاقت ہمارے ساتھ تھی ہمارے ساتھ ہے اور ہمارے ساتھ رہے گی ساتھیوں اگر مجھے پتا ہوتا کہ لالو کھیت کے قریب میرا ایک جلسہ سے MQM کے سارے دھرو ایک ہو جاتے تو یہ جلسہ میں بہت پہلے کر دیتا کم از کم یہ سیاسی بونے کراچی کی پولیٹکس یہاں کے ووٹرز اور عوام کو یوں رسوہ کو نہیں کرتے پیپلز پارٹی ہی وہ واحد جماعت ہے جو کراچی میں کہیں بھی اور کب بھی مقتصر نوٹس پر جلسہ رکھ سکتی ہے میری باقی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اپنے شہر کے ان چھوٹے چھوٹے سیاسی گروپس کو مخاطب کر کے میں کیا بات کروں یہ بچارے تو اپنا گھر کے لانے والے لیاقتباد کا ٹنگ کی گراؤنڈ تک نہ بھر سکے میں نے تو ایم کیو ایم کو نہیں کہا کہ چلو پر پانی میں ڈوب مڑو میں نے بس میں نے بس ٹنگ کی گراؤنڈ میں جلسہ کر دیا باقی اپنا ستیہ ناز انہوں نے خود کیا اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں آج آج بارہ میں ہے جب ایک ٹک 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 ٹیٹر کا مکہ لہرایا دیشت گرندوں کی بندوق اٹھی اور کراچی والوں کے لاشوں کے دیر لگ گئی ڈک ٹک 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 کہہ لگا رہا تھا اور کراچی کے گھروں سے لاشیں اٹھ رہی تھی میں اس وقت دو ہزار ساتھ میں سیاست میں نہیں آیا تھا مگر مجھے پتا ہے کب کون سے سانیے ہوئے اور کیسے ہوئے ان سانیوں کا احساس مجھ میں ایسا ہی ہے کہ جیسے مجھ پر بیٹے ہو میری عمر پر نہ جائیں میں تین نسلوں کی سیاسی کامیابیوں اور قربانیوں کی نشچور ہوں ساتھیوں وہ بارہ میر کی صبح تھی پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے اے پورٹ کی جانے اس وقت کے چیف جسٹس افتقار چودری سے استقبال کے لیے نکل لے تھے اور ڈریگ روڈ فلائی آور کے قریب پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کو کھیلیا گیا چاروں طرف سے گولیاں برسا دی گئی جیالے جان بچاتے ہوئے قریب پیٹرول فارم پہنچے جہاں درجنوں لوگ پہلے ہی میں سور تھے مگر ان دشت گردوں نے وہاں بھی دعویٰ بول دیا اس ابتدائے حملے میں چھے جیالوں کی لاشیں گرا دی گئی پیٹرول پمپ میں محصور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کوشش کرتی رہی کہ کسی طرح یہ لوگ کم از کم لاشوں کو تو اٹھانے دیں مگر جو لاشوں کو اٹھانے جاتا یہ لوگ گولی چلا دیتے یہ سمجھو جیسے کہ جھنیاں والا بھا کی ایک نئی تاریخ کھلکی جا رہی تھی بارہ میں کی بدترین گرمی میں دو گھنٹے تک لاشے سرک پر کھلے آسمان تلے پری رہی ظالموں کو ترس تک نہ آیا ادھر خبریں آنے لگی کہ شارف ایسل ایف ٹی سی بریج کے قریب سے آنے والے پاکستان پیپلز پارٹی کے کافلے پر حملہ ہو گیا ہے اور بہت سارے جیال زخمی ہیں ادھر ملیر کوٹ سے نکلنے والے جلوسوں پر بھی فائرنگ کر دی گئے جدر دیکھو آب تھی اور خون تھا کہ اس کالے دن پہ فیفٹی ایٹ لوگ شہید ہوئے جن میں معصوم شہری تھے اے این پی کے کارکن تھے وکیل تھے اور ہمارے جیالے بھی تھے کراچی والے زندگی کی بھیک مانگتے پھر رہے تھے اور جانتے ہیں کسے اس سیاسی جماعت کے اسکری ونگ سے جو کہتی ہے کہ ہم کراچی کا مانڈیٹ رکھتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ اس وقت شہر میں امن کا بیارہ ذمہ دار کون تھا جی ہاں یہ وہی شخص ہے جو اس وقت مشیر داخلہ تھا اور اب یہ صاحب میئر کراچی ہے بارہ میں کو پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کی جدو جہد اپنے لیے یا کسی کی ذات کے لیے نہیں تھی ہم ادداروں کی عزت کے لیے نکلے تھے ہم ادداروں کے وقار کے لیے نکلے تھے ہم ازاد عدلیہ کے لیے نکلے تھے مگر ثانیہ پہ ثانیہ کہہ لے کہ جس چیز جسٹس کے استقبال کے لیے ففٹی ایٹ لوگ نے جانے دی وہ انصاف کیا دلاتا اس نے تازیت کے لیے بھی شدہ کے گھروں پر آنے کی زہمت تک نہیں کی وہ فیض صاحب سے نے فرمایا تھا نا مدہ اینا شہادت حزاب پاک ہوا یہ خون خاک نشینہ تھا رسک خاک ہوا نا مدہ اینا شہادت حزاب پاک ہوا یہ خون خاک نشینہ تھا رسک خاک ہوا مگر ہم ان کا خون ضائع نہیں ہونے دیں گے ہم انصاف کے لیے آواز بلند کرتے رہیں گے بارہ میں کا شدہ کو انصاف دو پھٹو شہید کو انصاف دو انصاف دو انصاف دو بی بی شہید کو انصاف دو ملک پر میں سینکرو لوگ لا پتا ہے اور ان کے اہل خانہ دربدار ہیں مجھے نہیں پتا کہ کون گراگار ہے اور کون بے گناہ لیکن انصاف کے بھی تقاسے ہوتے ہیں اور ریاست کو سب سب سے قانون کے مطابق سلوک کرنا چاہیے اگر لوگوں کو انصاف نہیں دے سکتے تو انہیں دیوار سے بھی نہ لگائیں ہم لا پتا ہو جانے والے بے گناہ لوگوں کے خاندانوں کو اس طرح تنہا نہیں چھوڑ سکتے کراچی والوں پچھلے دنوں پاکستان طریق انصاف کا ربایا دیکھ کر ہمیں ثبوت مل گیا کہ ظالم نے بھیس بدل کر آ رہے ہیں ان کے لہچے پر جانو انداز دیکھو اگر آپ بھی ان کو نہیں سمجھو گے تو آخر کب سمجھیں گے کراچی والوں تمہیں بتایا کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی تمہاری دشمن ہے اور اس کی ایک وجہ کوٹا سسٹم ہے میری بہنوں اور بھائیوں کوٹا سسٹم میرے نانا بھٹو شہید نے شروع نہیں کیا یہ کوٹا سسٹم تو پاکستان کے پہلے وزیر آزم شہید لیاقت علی خان کے دور میں شروع ہوا 1948 کی پندرہ نویمبر کو کوٹا سسٹم کا پہلا نوٹفیکیشن جاری ہوا اور آخری نوٹفیکیشن میرے نانا کی حکومت سے پہلے ڈکٹیٹر جنرل یاہیہ کے دور میں 16 جنوری 1971 کو جاری ہوا پاکستان پیپلز پارٹی اور بھٹو شہید نے کوٹا سسٹم کے حوالے سے کوئی قانون سازی نہیں کی اور جو لوگ آپ سے جھوٹ بول کر آپ کو برگلانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے پاس کوئی سچ نہیں ہے جس کی بنیاد پر وہ کھڑے ہو سکے کراچی کے ساتھیوں میں پوری دیانت داری کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایم کیو ایم والے ایم کیو ایم والے لسانیت کے نام پر آپ کو گمراہ رکھ کر آپ پر حکومت کرتے آ رہے ہیں اور آگے بھی کرنا چاہتے ہیں تیس سال تک انہوں نے آپ سے جھوٹ بولا آپ کو دھوکا دیا جس کی وجہ سے آپ بہت کچھ کھو چکے ہو آپ مزید کھونے کے لیے آپ کے پاس کچھ بچا نہیں ہے کراچی سے پنجاب کراچی سے پنجاب پاکستان پیپلز پارٹی کے مینڈیٹ کو ہتھیانے کے لیے کبھی جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ لگایا گیا اور کبھی جاگ مہاجر جاگ کا مگر ملا کیا آگ خون لاشیں اور دہشت گولیاں دماغ کے ہر تالے کبھی کانا کبھی لولا کبھی لنگرا کراچی کی گلی گلی میں لاشوں کے دھیل لگا دیا گیا گھر گھر سے جنازے اٹھے آج تک ان گھنوں کی بیوائیں ایم کیو ایم سے سوال کر رہی ہے بتا ان کا قصور کیا تھا کراچی کے ہزاروں یتیم بچے کہاں جائیں کون ان کے مستقبل کی فکر کرے گا ساتھیوں سراب گھوٹ سے ٹاور تک کراچی کی تعمیر پاکستان پیپلز پارٹی نے کی ہے اگر تمہارے گھروں میں پانی نہیں آتا اگر تمہاری گلیوں میں کچھ رہا ہے تو ذمہ دار ایم کیو ایم ہے پرویز مشرف کے دور میں ایم کیو ایم نے اندھا راج کیا بتاؤں پانی کا منصوبہ کے فور یا کچھرے کے لیے سالیڈ ویس مینجمنٹ کا منصوبہ کیوں نہیں بنایا اگر ایم کیو ایم کو کراچی کی صفائے کے مسئلہ کا حساس ہے تو کیوں اپنی یونین کاؤنسلز کے ذریعے سالیڈ ویس مینجمنٹ پورٹ کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ کراچی کے ڈیگر دسٹرکس میں بھی صفائے کریں یہ دھوکہ کس کو دیا جا رہا ہے پہلے فاروق ستار کہتا ہے کہ میئر کراچی اربو رپے کے حساب نہیں دے رہا جانتے ہوں کہ یہ کونسا اربو رپے ہیں یہ وہ اربو رپے ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے کراچی کے میئر کو کراچی کی ترقی کے لیے دیا اور کہا کہ جاؤ اور کھل کر کام کرو مگر وہ کام تو کیا کرتا اُلتا کاموں میں رکاور ڈالنے لگا اور ٹنگ کی گران میں کھڑا ہو کر فرما رہا تھا کہ بلاول بھٹو کو کراچی کے مسائل پر بات نہیں کرنی چاہیے میں بات کیوں نہ کروں کراچی کی ہر گلی کراچی کی ہر محلہ کراچی کا ہر چوک میرا ہے کراچی کا ہر مسئلہ میرا ہے کیونکہ کیونکہ کراچی میرا ہے کراچی والوں یہ نہیں چاہتے یہ نہیں چاہتے کہ ان کے دھوکے تمہارے سامنے آئیں یہ آج صرف اچھ وجہ سے ایک ہوگی ہے تاکہ اس پیسے کی بندر باندھ کر سکے جو پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے کراچی کی ترقی کے لیے ان کو دیئے فاروق ستار نے تو یہ بھی کہا کہ رابطہ کمیٹی کی دس میمبرز سرکاری ملازم ہیں میں کہتا ہوں سی ایم صاحب اس پر انکوائری ہونی چاہیے فاروق ستار نے خود کہا کہ کی ایم سی کا پیسہ میر کراچی کھایا ہے وہ خود کہہ چکا ہے کہ رابطہ کمیٹی گوست ایمپلوئی سے بھری ہوئی ہے اس پر ضرور انکوائری ہونی چاہیے دوستو یاد رکھو کراچی کی تعمیر ہم اکیلے نہیں کر سکتے پاکستان میں یہ ایک وفاقی حکومت بھی ہے جو اپنی ذمہ داری آدھا نہیں کر رہی یہاں ایم کیو ایم کا ایک میر بھی ہے جو اربور پہ ہونے کے باوجود اختیارات کا نہ ہونے رونا روتا ہے مگر ہم پھر بھی پورے دل سے سچی نیت سے کراچی کے لیے کام کر رہے ہیں اور کام کرتے رہیں گے آگے جا کے آگے جا کے کراچی والوں میں جاتا ہوں کہ کراچی کے ہر زلے میں ایک یونیورسٹی ہو کراچی میں جو لوگ ایم کی نفرت انگیز سیاست کا نشانہ بنے اور ان کے اپنے مارے گے پاکستان پیپلز پارٹی ان کی باحالی کے لیے مستق پل منصوبہ بندی کرے گی یہ سب ہم ابھی بھی کرنا چاہتے ہیں مگر ایم کیو ایم کا ٹولہ رکاوت بنا ہوا ہے وہ کراچی میں کسی بھی کسی بھی ترقیاتی کام کو بداشت نہیں کرتے نہ تو وہ خود نہ وہ کسی کو کام کرنی دیتے اور نہ خود کام کرتے ہیں حالات تو یہ ہے کہ ہم نے کراچی میں صفائی کے لیے سولیڈ ویس مینجمنٹ بورٹ بنایا اور چینی کمپنی کے ساتھ اس شہر کے صاف کرنے کے معاہدہ کیا مستقل قومی مسئبت میں اس کمپنی کی گاریوں میں ٹھوٹ ٹھوٹ شروع کر دی تاکہ کمپنی بھاگ جائے میں آپ کو کیا کیا بتاؤں میرے پاس بتانے کو بہت کچھ ہے ایک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے مٹھی بھر میں نے ایم کیو ایم کے ٹنکی گرانڈ میں جلسے کے بعد ایک نیا لفظ نکالا ہے ٹنکی بھر تو یہ یہ ٹنکی بھر لیڈر پورے سن سے ٹنکی گرانڈ میں اپنی قوت جمع کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہم لڑکانہ سے کراچی پر حکومت نہیں کرنے دے گی اللہ کے بندوں پلاول ہاؤس کراچی میں ہے میں کراچی میں بھی رہتا ہوں میرا میرا نانا میری ماں بھی کراچی میں رہتے تھے میری پیدائش اور ابتدائی تعلیم بھی کراچی سے ہے لڑکانہ اور کراچی دونوں ہی سندھ کے شہر ہے یہ لوگ یہ لوگ آپ کو یہ لوگ آپ کو دو ڈسٹرکس تک محدود رکھنا چاہتے ہیں مگر میں کہتا ہوں کہ کراچی بھی آپ کا ہے اور لڑکانہ بھی آپ کا ہے کشمور بھی آپ کا ہے اور لہور بھی آپ کا ہے پشاور بھی آپ کا ہے اور زوب بھی آپ کا ہے ساتھیوں دو ہزار آرکھ کے انتخابات کراچی کے کراچی کے مستقبل کا فیصلہ کریں گے فیصلہ ہوگا کہ کراچی کا مستقبل وہی ہوگا جو گزشتہ چالیس برسوں میں تھا یا کراچی کا مستقبل بدل جائے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ ایم کیو ایم کے کسی بھی درے کو وہ تے کر آپ کراچی کا مستقبل بدل دیں گے چاہے وہ ایم کیو ایم لنڈن ہو چاہے وہ ایم کیو ایم بہدرباد ہو ایم کیو ایم پی آئی بی ہو ایم کیو ایم پی ایس پی ہو یا ایم کیو ایم بنی گالا ہو ساتھیوں پاکستان پیپلز پارٹی نے ہر مشکل کے باوجود کراچی میں اکثریت نہ ہونے کے باوجود اس شہر بھی خدمت کی ہے اور جب ملک پھر کی طرح پاکستان پیپلز پارٹی کو کراچی سے بھی اکثریت ملے گی تو ہم ہم بغیر رکاوت کے خدمت کر سکیں گے ہم دلوں کو جھو رہیں گے ہم ایم کیو ایم کی جانب سے پیدا کی گئے آئیسلیشن کو ختم کریں گے کراچی میں لاکھوں افراد آج رینٹ کے گھروں میں رہ رہے ہیں چائنہ کٹنگ کے نام پر لوگوں سے پاکس اور کھیلوں کے میدان تک چھین لیا گیا ہم بہتر رہائشی سہولیات کے ساتھ تہذیر اور کھلوں کے مواقع کی مزدوبہ بندی کریں گے روزگار ایک بڑا مسئلہ ہے ہم روزگار کے خصوصی مواقع پیدا کریں گے ہم کراچی کی انڈسٹریز کو پھر سے روج دیں گے جس سے روزگار کے مواقع بھریں گے کراچی کے چھوٹے تاجروں کے لیے بھی خصوصی سہولیات مہیا کی جائے گی مجھے مجھے کراچی کے مسئلہ کا علم ہے آپ کی مشکلات کے اساس ہے مگر کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ وفاق آپ کا کراچی سے آپ کا سندھ سے ستیل ہو والا سلو کر رہا ہے جہا کشمور سانگر تھٹا پیاس سے بلک رہا ہے وہیں کراچی لرکانہ اور سکھر بھی بون بون کو ترست رہے ہیں آپ بلوچستان اور چولستان کا حال نہ ہی پوچھیں اور ان سب کی زندہ دار نون لیگ کی وفا کی حکومت ہے جو پانی کی غیر منصفانہ تقسیم کر رہی ہے کراچی سے کشمور تک پانی بچانے کے لیے پڑا ہم نے کیا ہم نے اٹھارہ سو میل لمبی کناز کی لائننگ کی جس سے پانی ضائع ہونے سے بچا مگر جب ہمارے حصے کا پانی ہی بند ہو جائیں تو بتاؤ میں کیا کروں میں پانی کو پیدا تو نہیں کر سکتا لیکن ہم نے آرو پلانس لگائیں جس جس کابل بنایا کی فور پر کی فور پر تو سندھ حکومت نے اپنے حصے کا کام پورا کر لیا مگر وفاق وفاق اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی اگر وفاق اپنا ذمہ داری پوری کرتا تو آج کی فور پوچیک مکمل ہوتا ہم ہم اگلی انتخابات کے بعد سمندری پانی کو بھی ساف اور میٹا کرنے کی دی سالانیشن پلانس لگا کر آپ کو پانی دیں گے دکھ تو یہ ہے کہ نون لیگ کے وفاق حکومت یہ سمجھتی ہے کہ وہ صرف اسلام آباد کی حکومت ہے مگر نہیں کراچی بھی ان کی ذمہ داری ہے گھوٹ کی بھی ان کی ذمہ داری ہے لیائے خان بھی ان کی ذمہ داری ہے اور کوٹا بھی ان کی ذمہ داری ہے مگر نوہ کام لیگ کیا جانے کہ وفاقی پارٹی کیا ہوتی ہے اگر کسی نے وفاق کی سچائی ترجمائی کی تو وہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے یہ میں بھی جانتا ہوں اور یہ آپ بھی جانتے ہیں آپ کم کریں گے نہ کہ وہ موسمی پرندے جو بس اقتدار کیلئے پرتلتے ہیں دوستو عمران خان نے پہلے بھی آپ کو ورگ لانے کا ناکام کوشش کی اور اب بھی کر رہا ہے عمران خان پہلے تو نیا پاکستان کا منجن بیجتا رہا اور اب دو نہیں ایک پاکستان کا را کر لاب رہا ہے نیا پاکستان تو کیا بنتا خیبر پختون خواہ میں تو ایک نیا سرکاری ہسپٹل اور ایک نیا سرکاری یونیورسٹی تک نہ بن سکا عمران خان اب کس مو سے ایک پاکستان کی بات کر رہا ہے جب کہ اس نے ایک نہیں دو پختون خواہ بنا دیا تعلیم کا دھورا میار سہت کا دھورا میار حقوق کا دھورا میار قانون کا دھورا میار حکومت کا دھورا میار یہ ہے امران کا پختون خواہ گڑاچی والو تم دیکھ رہے ہو کس طرح کھتوں کے عوام کو دھوکہ دے کر مفاد پرست اپنا کام نکال کی کوشش کرتے ہے تمہارے ساتھ بھی مفاد پرست گروہ نے یہی کیا اب تم نے کسی دھوکے میں نہیں آنا کڑاچی والو اپنے روشن مستقبل کے لیے اوٹ کھرے ہو یہ وقت ہے اپنا مستقبل اپنا مستقبل کا فیصلے کرنے کا فسادی قوت سے اپنا مستقبل کو چھیننے کا اپنے ہاتھوں میں یہ وقت ہے یہ وقت ہے حق مانگنے کا تمہارے پاس منزل بھی ہے تمہارے پاس رینما بھی ہے تمہارے پاس وسائل بھی ہے سرکز ذہن بھی ہے اور بہترین موقع بھی آؤ اس موقع کا فائدہ اٹھاؤ اس جدو جہد میں کراچی کے بیٹے کے ساتھ دو میرا ساتھ دو میری طاقت بنو کراچی کی ہر گلی میں میرے پیغام پہنچ ہمارے پیغام پہنچ پھٹو شہید کے پیغام پہنچ بی شہید کا پیغام پہنچ آؤ آمن کا پیغام پہنچ آؤ ترقی کا پیغام پہنچ آؤ خوش حالی کا پیغام پہنچ آؤ سنو سنو میرے لیاری کے جی آلو ملیر کے وفدارو کماری کے بیٹو پنسوز کے بھائیو سراب گھوٹ کے محنت کشو پاکستان پیپلز پارٹی تمہاری ہے سنو سنو نازم آباد والو رنگی والو گرنگی والو گلشن والو جوہر والو عزیز آباد والو پاکستان پیپلز پارٹی تمہاری ہے پاکستان پیپلز پارٹی تمہاری ہے یہ بلاول تمہارا ہے تم میرے ہو اور یہ شہر ہمارا ہے اب آؤ پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ دو تیر کو وہ دو کراچی کا مستقبل تمہارے ہاتھ میں ہے پاکستان کا مستقبل تمہارے ہاتھ میں ہے جی پٹو موسیقی